اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین ومن تبیہم احسان علیہ و مدین اما بعد حضر نگرامی قیامت کی بڑی علامتوں میں اس سے ایک ہے دھوان کا چھا جانا دھوان اتنا زیادہ ہوگا کہ مکمل طریقے سے انسان کو ڈھاپ لے گا اور انسان اس زمانے میں بڑے پریشان رہیں گے اللہ تعالی نے اسی نام سے ایک سورہ رکھا ہے سورت الدخان الدخان کے معنی دھوان اور اس سورت کے آیت نمبر دس سے سولہ تک اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينَ آپ اس دن کا انتظار کریں جبکہ آسمان صاف دھواؤں کو ظاہر کرے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کر لیں گے ان کے لئے نصیحت کہاں ہے جب موقع تھا تو اس وقت ان لوگوں نے توب استغفار نہیں کیا ایمان نہیں لایا اب یہ تو قیامت کی بڑی علامتوں کا ظہور ہو چکا ہے جبکہ نشانیوں کو آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں پھر بھی انہوں نے اس سے مو پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑایا ہوا پاگل ہے ایسا پاگل آیا ہے جس کو سکھایا پڑا کے لوگوں نے بھیجا ہے یعنی معلم و مجنون اور اس کے بعد اللہ نے کہا انہا کاشف العذاب قلیلا ہم عذاب کو تھوڑا دور کریں گے تو تم پھر اپنی پرانی حالت پہ واپس آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے یقینا ہم بدلہ لینے والے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دھوئی کے تعلق سے بیان کیا جو دھوئاں پوری طرح سے چھا جائیں اور انسان بہت پریشان ہو اس وقت حضیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی روایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس بڑی بڑی علامتوں کو دیکھ نہ لو اور ان میں سے دھوئے کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کا تذکرہ کیا یا جوج ماجوج کا نزول عیسی خروج مہدی ان سب کا تذکرہ کے ساتھ دھوئے کا بھی تذکرہ کیا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کی ہیں نبی نے فرمایا بادرو بالعمال ستہ قیامت کی بڑی چھ علامتوں سے پہلے عامال میں جلدی کر لو کیونکہ یہ چھ ساتھ کے ظاہر ہونے تک ہی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا آخر کے تین چار ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبل نہیں ہوگی جب دھوئے ظاہر ہو جائے اس وقت تک بھی ممکن ہے دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد مہدی کے ظہور کے بعد یاجوج ماجوج کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا ابھی بھی موقع ہے دھوئے کے ظاہر ہونے کے بعد بھی موقع ہے کہا کہ دیکھو یہ چھے نشانیوں سے پہلے تم توبہ کر لو اور عامال میں جلدی کر لیا کرو حتی ترون قبلہ یہاں تک کہ تم ستن الدجال والدخان اس میں سے کہا کہ دجال اور دھوان ودابت الارض زمین سے ایک چھوپایا نکلے گا وطلوع الشمس میں مغرب اور سورج جب مغرب سے ظاہر ہو جائیں اس کے بعد یاد رکھو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائیں جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس دن توبے کا دروازہ بند ہے اس کے بعد بہت جلد ہی ایک دو تین نشانیاں اور ظاہر ہوں گی اس کے بعد دنیا ختم جس کے بارے میں ہم آگے معلوم کریں گے ایک اور روایت ابو حرائرہ سے ہی ہے اور یہ بھی مسجد احمد کی روایت اور صحیح مسلم ترمیزی میں بھی ہیں کہ پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین اشیاں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی نفس کے لئے اس کا ایمان لانا مفید نہیں ثابت ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لیا تھا اب اس کے ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا تین نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اور اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا اس سے پہلے تو اب فائدہ نہیں ہوگا مغرب سے طلوع افتاب اور اس روایت میں دھوان اور زمین کے جانور کے نکلنے کے بعد اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ دھوئے کا ظاہر ہونے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ سے ایک اور روایت ہے اس طرح سے کہ یہ دھوان نبی کے زمانے میں بھی ظاہر ہوا کہ جب کفار و مشیقین نے بہت رشان کیا ستایا تو اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ جیسے یوسف علیہ سلام کے زمانے میں قہصالی لایا تھا قہصالی میں اس قوم کو مبتلا کر دے اس کے بعد اتنی بھکماری قہصالی اتنی پریشانی ان کو ہوئی کہ اس وقت کفار و مشیقین کے سرداران آکر درخواست کرنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پرانی رشتداری کا حوالہ اور واسطہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ یہ دھوان ظاہر ختم ہو جائیں اہل علم میں لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں دھوان جو قیامت کے قریب آنے والا تھا وہ نہیں ہے بلکہ بھوک کے مارے میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھوان دھوان نظر آتا تھا اتنے پریشان تھے بھوک کے مارے میں ٹنشن کی وجہ سے نہ کہ دھوان مراد ہے تو اہل علم نے خلاص کے طور پر یہ لکھا کہ دیکھ یہ دھوان قیامت سے قریب ظاہر ہوگا نبی کے زمانے میں جو دھوان ظاہر ہوا تھا وہ وقت تی طور پر ان کے آنکھوں کا پردے کی بات تھی آنکھوں میں اسے لگا تھا اور نہ حقیقی معنی میں دھوان نہیں تھا اس کے بعد ایک اور علامت مغرب سے سورج کا طلوع ہونا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن اس کا الٹا ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہوگا تو سورج مغرب سے جب طلوع ہو جائے تو توبے کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا تو ابھی جو یہ علامتیں چل رہی ہے یاجوج ماجوج کے قوم آنے کے بعد اللہ ان کو ہلاک کر دے گا ایک ہی رات میں پھر عیسی علیہ السلام موجود ہوں گے برکتوں کا زمانہ ہوگا بہترین ہوائے چلے گی بارش کی وجہ سے برکتیں آئیں گے اس کے بعد جو لوگ برے ہو جائیں گے اور پھر اللہ تبار تعالی دھوان ظاہر کرے گا انسان کے لئے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا اور اس میں ایک اہم ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائیں اور ایک جانور جو زمین سے نکلے اور وہ بات کرے گا لوگوں سے بات کرے گا ایک جانور زمین سے نکلے گا اور وہ بات کرے گا سورج کے مغرب سے نکلنے کا جو ہے انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ ہم کل معلوم کریں گے اس کے بعد جو ہے دابط الارد کا خروج یعنی ایک چوپایا نکلے گا زمین سے اور وہ بات کرے گا اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالی نے سورة النمل کی آیت نمبر 82 میں بیان فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب اللہ کے عذاب اللہ کے وعدہ یعنی قیامت کے ثابت ہونے قائم ہونے کا وقت آئے گا ہم زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے اخرجنا لہم دابط من الارد زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے تکلموہم جو ان سے بات کرے گا اَنَّنَّا سَكَانُ بِآیَاتِنَ لَا يُقِنُون کہ لوگ ہماری آیتوں پر نشانیوں پر اقین نہیں رکھتے ہیں جبکہ یہ ہوگا دابط الارض کے تعلق سے حضیفہ بن یمان سے مروی روایت ہے صحیح مسلم کی قیامت کی علامتوں کے تعلق سے صحیح مسلم اور ترمیزی میں بہت ساری روایتیں ہیں اور مصد احمد میں اِنَّا لَن تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَ عَشْرَ آیَاتِ کے دس نشانیاں تم دیکھوگے بڑی بڑی ان میں سے کہا فَدَقَرَ داب زمین سے چھوپایا نکلے گا ابو حریرہ سے مروی جو روایت ہے کہ تم نیک عامال کر لیا کرو کہ یہ نشانیاں دیکھنے سے پہلے اس میں بھی دابط الارض کا تذکرہ ہے ان حادثیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک عجیب و غریب بہت عجیب خلقت اور جبلت اور فطرت کہ بناوٹ کے اعتبار سے عجیب ہوگا وہ جانور دیکھنے میں بھی عجیب ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گا بات کرے گا کافر اور مومن کی نشاندہی بھی کرے گا کافر اور مومن کی نشاندہی بھی کرے گا کہ کافر کون ہے مومن کون ہے اس وقت ایمال لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت کافروں کی اور مومنوں کی نشاندہی کرے گا گرچہ اس روایت میں تھوڑا سا کلام ہے کہ کافر اور مومن کی نشاندہی کرے گا اس کے ساتھ ایک چھڑی ہوگی باقیز اور دیگر تفصیلات کے ساتھ ہیں اس میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن اتنا تو ہے کہ یہ زمین سے نکلے گا اس کا وقت کیا ہوگا کب نکلے گا تو اس سلسلے میں روایت صحیح مسلم میں بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث یاد کی ہے جسے میں آج تک نہیں بولا کسی کو بولا نہیں آج تک میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اول آیات خروج ان تلوع شمس مغرب بیان وہ خروج دابت دوحا کہا کہ یہ جو چوپایا نکلے گا جانور نکلے گا یہ دوحا یعنی چاش کا وقت ہوگا اور چاش کا وقت یعنی سورج اچھی طرح سے تلو ہونے کے بعد چاش کا جو وقت ہوتا ہے یعنی زہر سے پہلے اور فجر کے بعد یعنی ایک دم صبح صویرے کا جو وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت میں یہ جانور ظاہر ہوگا دابت الارض کے خروج کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا اب صبح پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے گا لوگوں میں بڑا مشہور ہے جو صفہ پہاڑی ہے صفہ پہاڑی کے دامن سے یہ نکلے گا لیکن یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہاں سے نکلے گا اللہ بہتر جانتا ہے صحیح حدیث میں اس کی وضاعت نہیں آئی ہوئی ہے کہ کہاں سے نکلے گا کہاں سے آئے گا آئے گا ضرور لوگوں سے بات کرے گا اور مومین کافر کی نشان دہی کرے گا اور لوگوں سے کہیں گے کہ جب موقع تھا تم ایمان نہیں لائے ہو وہ عجیب و غریب کا جانور ہوگا کچھ لوگ دابت الارض کے لئے اپنے دماغ لڑا کر کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے آپ سے بات کرتا ہے آج کل کے دیکھو جب سمارٹ زمانہ سمارٹ فون ہے سمارٹ واؤچ ہے سمارٹ ٹی بی ہے سمارٹ فلا سب ہے یہ آپ سے بات کرتا ہے کبھی آپ اس سے پہلے سوچیں کہ بھئے آپ جو آرڈر کرو گے پیسہ گن کے دے گا آپ کا پیسہ پورا گن کے جو رکھ لے گا کبھی سوچا وہ کہتے یہ ہی سب ہیں لوگوں سے بات کر رہا ہے آج تو اتنے سار اس کی شکلیں نکل گئی ہیں کہ آپ بات کرو تو برابر آپ کو جواب دے اب روبو آگیا کیا کہ آگیا ہے لیکن یاد رکھو یہ سب اس میں مراد نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے یہ تو سے نکلے گا یہ زمین سے توڑی نکلے ہیں یہ تو انسان بنایا ہے اس لئے آہل علم نے قیامت کے علامتوں کے تعلق سے جیسے ہیں وہ اسے ہی بیان کرنا ہے اقل کے اٹکل اٹکل پچو نہیں ہاکنا چاہیے بہرحال زمین سے اللہ ایک جانور کو نکالے گا وہ مشرق کے بجائے یعنی اس طرف سورج جو تلو ہوتا ہے وہ اس طرف سے ہوگا اور اس کی تھوڑی تفصیلات انشاءاللہ ہم کل معلوم کریں دعا رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو آخر زمانے کے فتنے سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر دن و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ تعالی جو مسلمان موجود ہے سارے مسلمانوں کی دلوں کی جائز تمان مراد کو پورا فرما پریشانی اسے نجات دیں ان کی کمائی میں دولت میں برکت عطا فرما دیں صحت و آفیت کے ساتھ رکھ اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتم بالخیر فرمانا اور جنت الفرداؤ اس کے عالی میں ہمیں جگہ عنایت فرمانا نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما دینا اللہ تعالی ہمارے ملک میں وطن میں عمل لادینا فتنیوں کے فتنے سے شریروں کے شر سے فسادیوں کے فساد سے اللہ تعالی محفوظ رکھنا اللہ تعالی مسلمانوں کا مقام دوبارہ انعائد فرما دینا مسلمانوں کو توحید و ایمان کے شہدائی بنا دینا سنت رسول کے متوالے بنا دینا مسلمانوں کو نیک بنا ایک بنا ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ تعالی جو لوگ ہیں موجود اللہ ان کے سب دلوں کی جائز مراد کو پورا فرما سب کو سلامت رکھ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما آمین سبحان اللہ محمد اشہد اللہ الہ اللہ از تغفر اطوبی الائک صلی اللہ نبی محمد